سہجنوہ فیزیکل ایک ایجمی کے سنچالک آنند کمار یادو فوجی کے دورہ پہلی بار آرمی اگنیویر اسپیسل ٹرین چلانے پر پورتر ریلوے کے دو عدیقاری اوپ مکھی واری جی پربندک دھرینری کمار ایوہ مکھی یاتری پریوہن پربندک آلو کمار سنگھ کو اسمیتی چنے دے کر سمانت کیا جس کے سمانت میں آنند کمار یادو فوجی نے بتایا کہ گوریپور اور دیوریہ کے اگنیویر آرمی میں جانے والے پرتیوگیوں کے لیے وارانسی تک اگنیویر بھرتی اسپیسل ٹرین چلانے کے لیے ریلوے پرشاسن کو پتر دیا گیا جس کو دیکھتے ہوئے ریلوے پرشاسن نے پتر کو سوکار کرتے ہوئے سہجنوہ سے وارانسی سٹی تک اگنیویر کے نام سے ٹرین چلائی گئی اس اوصل پر کس کمار آکاس نتیش کپتہ اجے کمار سندیپ یادو سچن رشی کے ستھا کرکٹ کوچ اجیت یادو موجود رہے اس سمبند میں گوریپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سہجنوہ فیزیکل اکرڈمی کے سنچالک آنند کمار یادو فوجی نے کہا موضوعی موضوعی سمجھے ہوئے ہیں آخری پرائید مجھے ہوئے ہیں سیجنوہ میں مجھے اسے ناوٹل کے لئے ہیں اس پر ہی اس کے لئے ہیں ہم سیجنوہ پر اپنی دلتے ہیں تو آپ نے شاوک کے لے کر رہے ہیں یہاں آپ کو اپنے شاوک کے لے کر رہے ہیں یہاں آپ کو اپنے شاوک کے لے کر رہے ہیں ایک بار سب لوگ گولیے جاہن میرا نام کس کمار سنگھ ایک ہی فوجی سر کے مید آیا ہاتھ ہوں اور میں سعیوگ سر کے ساتھ رہتا ہوں ہمارا ایک ہی فوجی سر کے وجہ سے سنجانہ کے بہت بچے لوگ اس بار آرمی میں ریس نکالے ہیں اور پہلے بڑھتی ہوتی تھی بہت بھیر بار جاتے تھے سپیسل ٹرین سے جاتے نہیں تھے اب سر کے ساتھ مطلب سر سعیوگ کیے اور بچے انکہ بچے نے سعیوگ دیا اور یہاں پہ سپیسل ٹرین چلایا گیا اور بچے ہوئے بہت اچھا ہوا بچے کے ساتھ اور بہت اچھا تھا سر جی بہت اچھے آرام سے گئے بچے آئیں دوسرے سال سے اس سال بہت اچھے سیلیکشن بھی ہوئے ہیں اور ہمارے اکیڈیمی کم سے کم دو سو بچے تھے اس میں سے 40 بچے آرمی میں ریس نکالے ہیں ابھی تک جب ریزلٹ آئے گا تو پتا چلے گا میرا نام آنند کمار یادہ تو ایک ایک فوجی سا جانوہ سے ہے سا جانوہ فیسکل ایک ایڈیمی کے سنستھاپک ہے ہم وہاں پر بچوں کو ٹریننگ کراتے ہیں نیسلک سریعے آج کارکرم تھا جو بچوں کی یہاں پر ہرمیسا جب بھرتی چلتی ہے تو وہاں پر اصفدہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ان کو جانے والے کے سادھن کی بہت دکت ہوتی تھی تو پچھلی بار جو پیٹ کے ایک جام ہوئے تھے ان کی جو سمجھائیں دیکھا گیا ریلوے کو اور وہاں ان سے ریکویسٹ کیا پر اترے لے مخیالے میں جا کر کے تو وہاں پر سنی گئی بات تو انہوں نے ہمارے نوروڈ پر ہم لوگوں کے تو پندرہ سلے پندرہ نومبر سے لے کر کے بیس نومبر دواربائج تک سا جانوہ سے برارسے کے لیے ٹرین ڈیمانڈ کیا گیا تو دو ٹرینوں کا تو بڑی خوشکی بات ہے ہم لوگوں کی ڈیمانڈوں مان لیے اور پندرہ سے بیس تک انہوں نے ٹرین چلایا تو اس کے لیے ہم لوگ دھنیباد دینے کے لیے آج اکتر ہوئے تھے اور شریعالوک کمار سنگھ شاہب جو مکی یاتری پریوان پربندک ہے انہوں کو ہم لوگ مل کر کے انہوں کو دھنیباد کیے سب بچے بڑے خوش آئے اور انہوں نے بھی بھروسہ دلائے کہ آگے بھی اگر کوئی سمسیہ ہوتی ہے یاترہ پریوہن میں تو ہم بچوں کو ملت کے لیے مصد تیار رہیں گے اور ٹرینیں آگے بھی چلایا جائیں گے آپ کے ساتھ کتنے بچے تک یہاں سے لے گیا جی سوری کتنے بچے یہاں سے گیا یہاں گورک پور سے ٹوٹل تیس ہزار بچے گیا ہیں سر تیس ہزار گورک پور دیوریہ ملا کر کہ تیس ہزار سار لڑکوں کی بھرتی میں تھی اور سایدہ اٹھائیس یا کہ آس پاس بچے بھرتی میں گئے تھے جو کی بہت بڑی ابھی تک اتحاس میں کبھی ٹرین نہیں چل پائی تھی تو پہلی بات اچھی شروعات ہوئی ہے تو سو سکتا ہے کہ آگر ایسے ہی چلتا رہا اور بچوں کو ریسپانس بہت بڑیا تھا اور ایک ماحول بنے گا تو سرکار بھی بچوں کی بات سنو گی آگے بھی ٹرین چلانے کی مادھیم بنے گا جس کی سو بھی ٹریننگ کرنا ہے یا کچھ گائیڈنس لینا ہے چینل پہ آ کر کے وہاں پہ نیسورک وہاں پہ کوئی بھی گائیڈنس لے سکتا کچھ بھی جو پوچھنا ہے فوج کے بارے میں جو بھرتی کے بارے میں آپ وہاں پر آئیے ایک ہے فوجی کے نام سے وہاں پر چل رہی ہے تو وہاں پہ بلکل مدد کی جائے گے کوئی پرابلم بھرتی میں ہے کوئی گیم کا بچہ ہے یا کوئی بھی اس کو رننگ میں سمسیا ہے یا اس کو پڑھائی میں سمسیا ہے بھرپروس کی مدد کی جائے گی ہم وہاں پر مدد کرنے کے لیے تو آپ لوگوں کا سواگت ہے آپ لوگوں پر آئیے اور اپنے لاب اٹھائیے ادنی شلک ہے پھر آپ کو آسٹ ہے